اس کی بیتہاشا پروپرٹی پر مختار انساری کی سمپتی کتنے کروڑ کی ہے یا عربوں روپے کی ہے آپ اس کا سچ جانیں گے تو چونک جائیں گے لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ مختار کی موت کے بعد اس کی سلطنت کو اب آخر سنبھالے گا کون کیا مختار نے کوئی ایسی وسیعت بھی اس کیلئے تیار کی ہے مختار انساری کی آنٹا ہے جن کا دور اپڑوں پر بسے پوڑوں میں ہیں سندے کے گیرے میں تو ہی موت سباویت موت نہیں سنیوجت ہتیا مختار انساری کی بہت پورٹ سینے سینے ہتیا بتایا ہے جس کی جانش کی مانگا اب مختار انساری کے بیٹے جنزلیے کی جارینے کی مختار انساری کے شاکی پورٹ موٹر رپورٹ پہ مختار کو دفن کر دیا گیا بڑے مجمی، بڑے جمگھر، بڑے جلوز کے ساتھ نکلا مختار کا جنازہ مختار کا انت ہو گیا لیکن کیا اس کی سلطنت کا بھی انت ہو چکا ہے مختار کا چھوٹا بیٹا عمر انساری آچار سنگیتہ کے ان لنگھن کے ماملے میں زمانت پر ہے مختار کی پتنی افشا پر گیارہ کیس ہیں وہ فرار ہے ان کے علاوہ مختار انساری کے بھائی سبک تللہ انساری ہیں اور افزال انساری ہیں سبک تللہ پورو ویدھائک ہیں جبکہ افزال ابھی گازیپور سے سانسد ہے ان تینوں سیٹوں میں پوروانچل کے مافیا مختار انساری کی پوری کہانی سمٹی ہوئی ہے یہ وہی مختار انساری تھا جو چار سو گاڑیوں کے کافلے پر چلتا تھا لیکن جب انت ہوا تو کازیپور میں چار کندھوں پر گبرستان پہنچا مختار کا خوف، رتبہ اور دبنگائی اس کے ساتھ قبر میں دفن ہو گئے لگاتار 26 سال تک پوروانچل میں غدر مچانے والے مختار انساری پر ویسے تو 61 سے زیادہ آپرادیت ماملے تھے اور اسی وجہ سے وہ سال 2005 سے مرتے دم تک جیل میں قیاد رہا یہ وہی مختار انساری تھا جس کی موچوں کا تاو دیکھ کر شاسن اور پرشاسن میں موجود ادھکاریوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے آج اس کی مئیت پر جب بیٹا عمر انساری پہنچا تو اس کی موچوں کو ویسے ہی تاو دینے لگا دیکھیں اس پریوار سے ہمارے بہت اچھے رشتے تھے اور یہ پریوار سائت آجادی کے لڑائی میں بھی اس پریوار کا بہت بڑا یوگزان تھا تو دیکھیں ان کی موت سندھے کے گھیرے میں ہے تو دیکھیں نیالائے کو اس میں سائیں روٹی لینا چاہیے اگر جیل میں کسی کی مرت ہوتی ہے تو اس کی جمعیداری پرشاسنے کا دیکھاری جیل سے لے کر کے سرکات سے لے کر سب کی جمعیداری ہے وہ کوئی دیالو سجن نہیں تھے وہ ایک ڈان مافیا کا ٹیک تھا ایسی بہت ساری گھٹنائیں جو کئیوں کی ہتیا سے لے کر اگرہی تک سے لے کر بہت گمبیر ماملوں میں ان کو جیل ہوئی تھی اور جیل میں ان کی مرتی ہوئی ہے ہارٹ اٹیک سے میڈیکل ریپورٹ کہتی ہے کسی نے نیا ایک جانچ مانگی تو اس میں نیا ایک جانچ ملنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے وہ بھی ہو جائے لیکن سچائی یہ ہے ایک ڈان اور مافیا یو کا انت ہوا ہے موکتار انساری اور اس کے رشداروں کی پندرہ ہزار کروڑ کی پروپٹی الگ الگ ریپورٹ سے بتائی جاتی ہے لیکن کاغذ پر موکتار انساری کے پاس کیا تھا وہ دیکھئے 2014 میں لوگ سبا چوناؤں کے وقت دائر حلف نامے میں موکتار انساری نے 18 کروڑ کی سمپتی بتائی تھی 2017 کے ویدھان سبا چوناؤں کے دوران حلف نامے میں بتایا کہ اس کے پریوار کے پاس 72 لاکھ کا سونا ہے 20 کروڑ کی پروپٹی ہے اور بینک میں کل 22 کروڑ روپے ہیں آج کی تاریخ میں موکتار انساری کے نام صرف ایک بینک اکاؤنٹ ہے اس میں 1.25 لاکھ روپے کی رکم جمع ہے حالانکہ اس کے پتنی اور بچوں کے نام پر 6 بینک کھاتے ہیں اور ان میں 10 لاکھ روپے سے زیادہ کی رکم ہے لیکن دوسرا سچ یہ ہے کہ موکتار انساری اور اس کے گینک کے سدسیوں پر اب تک 105 ایف آئی آر درج ہوئی 600 کروڑ کی سمپتی زبت ہوئی جبکہ 2100 کروڑ سے زیادہ کا عویت کاروبار بند کیا جا جگا ہے کسی نے کہا ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی انسان اکیلا آتا ہے اور اکیلا ہی واپس جاتا ہے بھی یہ جانتا تھا حالانکہ اس کی پروپٹی بہت سے زلوں میں پھیلی ہوئی ہیں کئی بینامی سمپتی ہیں کئی رشتہ داروں اور دوسرے لوگوں کے نام پر بنائی گئی ہیں کسی پر قبضہ ہوا کسی کو زبردستی آنے پونے داموں میں خرید لیا گیا اتر پردیش میں موکتار کی 650 کروڑ کی سمپتی زبت ہو چکی ہے یا پھر بھست کر دی گئی ہے سال 2020 میں غازیپور میں موکتار کا غزل ہوتل ڈہہا دیا گیا یہ غازیپور میں موکتار کے آفیس کی طرح تھا اس کے بعد موکتے غازیپور تیراہے پر موکتار کی آلکشان بیلڈنگ بھی گرا دی گئی اب وہاں خندھر بچا ہے 2021 میں موکتار کی بیٹی چوراہے پر موکتار کے خاص مانے جانے والے عمیش سنگھ کی تین منزلہ بیلڈنگ پر بھی بولڈوزر چلا 2022 میں موکتار کی بیٹے ابباس انساری کا گھر بھی ڈہہا دیا گیا چار سال کے اندر موکتار کی 650 کروڑ کی پروپٹی پر سرکار کا روائی کر چکی ہے اس میں 291 کروڑ کی سمپتی زبت کی گئی جبکہ 285 کروڑ کی پروپٹی پر بولڈوزر چلا باقی پروپٹی پر الگ الگ لیبل پر کاریوائی چل رہی ہے صرف موو میں ہی موکتار کی 200 کروڑ کی سمپتی پر بولڈوزر چلا ہے پولیس اور ایڈی اب بھی غازیپور، موو، وارانسی، لکھناؤ کے علاوہ پوروانچل کے کئی زلوں میں موکتار کی پروپٹی تلاش کر رہی ہے ابھی دو دن پہلے غازیپور کے لوگصبہ کے ممبرہ پارلمنٹ افضال انسائی صاحب کو مختار انسائی نے بتایا تھا کہ ان کی کسی بھی وقت حد دیا ہو سکتی ہے کیونکہ ان کو کچھ اہم معاملوں میں پیشی ہونا ہے جس میں کچھ لوگ ملزم ثابت ہونے ہیں ہم مان کریں گے کہ اس پورے پرکڑ کی ایک نسبش طریقے سے جانچ کرایا جانا چاہیے کہ آخر ان کی صحت کے معاملے میں ان کی جو یہ موت ہوئی ہے اس کا سچ کیا ہے بابا کی اصل باد ہے جائے آج میں ہمیشہ بابا کے دربار میں نیائے کے لیے کرتی تھی آج نیائے ملا ہے ہم کو دیکھی ہولی کے تیوار ہم لوگ اس گھٹنا کے بعد نہیں مانا پاتے تھے آج ہم کو لگا کہ نہیں ہمارے لئے آج کا دن ہولی کا ہی دن ہے 1990 کے دشت میں مختار انساری جب راجنیتی میں آیا تو اس کے پاس مہاروطی جیپسی ٹاٹا سفاری فورڈ اینڈیور پجیرو سپو آڈی ڈی ایم ڈابلو جیسی گاڑیوں کا شاندار کلیکشن تھا اس کے پاس ایک بولٹ موٹر سائیکل ایک ایمیزڈر کار اور ایک جیپ بھی تھی اس کی زیادہ تر گاڑیوں کا نمبر 786 ہوا کرتا تھا ایسے میں سوال ہے کہ بیانگ خاتوں میں کچھ لاکھ روپیوں کا ہونا کیا بتاتا ہے کیونکہ آج بھی مختار کا پریوار مہنگی مہنگی گاڑیوں سے چلتا ہے ان کی قیمت کروڑوں میں ہے کوئی بھی اگر نیای خیراسط میں ہے تو اس کو سرچت رکھنے کی جمعیداری بھی سرکار کی ہوتی ہے کیونکہ سجا تو اور نیای تو نیای پالکا دے گا اس کی ستیتی بہت اچھی نہیں رہی ہے ایسی ستیتی میں اسپٹارک کا آروپ لگانا کہ اسے جہر دے دیا گیا ہے یا اسے مار دیا گیا ہے میں سبستہ ہوں کہ یہ سروتھا نرمول ہے اور اسے کھنڈن کیا جانا چاہیے مختارن ساری ایک کربینل تھا مختارن ساری کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی یہ پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بتایا گیا ہے جب جنازہ کالی بارہ قبرستان پہنچا تو وہاں بھاری سرکشہ لگائی گئی تھی دھارہ 144 بھی لگی تھی اور اس دوران مختارن ساری کے بھائی افزال انساری اور پرشاسنی کدھیکاریوں کے بیچ بحث شروع ہو گئی فاتیاں ہو چکا ہے کیونکہ بھیڑ بھار بہت زیادہ تھی اور کراؤڈ ہو جانے کی ویسے کچھ مشکلیں آئیں لیکن دیرے دیرے سب کچھ خیریت سے ہو گیا جو سمرتک آئے تھے ان کو کیا پھل کریں گے کچھ نہیں وہ سب مٹی آج دے لیں کل دے لیں جب چاہے آکے فاتیاں پڑھ لیں مزار پہ مٹی دالنے اور فاتیاں پڑھنے سے کون سی روک ہے لیکن ایک بار ایک ساتھ جا کے سمرتکوں سے کیا پھل کریں گے جو آئے تھے ان سے کیا پھل کرتے ہیں سانتی ویوستہ بنا کر رکھیں اور جن لوگوں نے ہردنگ کرنے کا پریاس کیا ہے سب ایکی ویڈیوگرافی ہوئی ہے ایسے لوگوں کو چنیت کیا جائے گا جن کے دوارہ آچار سہیتا کا اولنگن کر کے کسی طرح کی نارے باجی کی گئی ہے ان کے ورودکاروائی کی جائے گی باقی سب سانتی پون ہو گیا پانچ بار ویڈھایک بنا 65 سے زیادہ اپرادک ماملے درج ہوئے جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی جم کر پیسہ کمائیا اور رتبہ پڑھایا اور پھر ایک کیس نے اس کی زمین کمزور کرنی شروع کر دی موکتار کا گراف تب گرنے لگا جب 2005 میں بی جی پی ویڈھایک کرشنانند رائے کی ہتیا ہوئے موکتار انساری پر ہتیا کاروپ لگا اس وقت بھی وہ جیل میں بند تھا لیکن موکتار کو اس حتیقان کا ماسٹر مائن مانا گیا اور تب سے یہ کیس جاری ہے موکتار انساری کا زندر جیل میں بلکتی ہو چکی ہے جیسا کہ وہ آنے کے لکٹوں کے پیڑھوں نے بتایا کہ یہ بلکتی ہوئے لکٹ سے ہوئے ہیں پر میرا بلکتی کا طور سے یہ ماننا ہے کہ آج بابا بورکنات کے دربار میں بھلے ہی دیر ہے اور دیر نہیں ہے اور اس کو میں یہ بھی ترکی سے دیکھ سکتا ہوں کہ اس رمجان کے پاون جس طریقے سے یوڈیشیل کسٹڈی میں تھانوں کے اندر جیلوں کے اندر لوگ مر رہے ہیں یا ان کو مارا جا رہا ہے اس میں اتر پردیش کہیں نہ کہیں نمبر ون شرنی میں آ رہا ہے اس پسٹ روپ سے کانون ویوستہ کا ماملہ ہے بھرست کانون ویوستہ ہے موکتار انساری نے کچھ سمیں پہلے ہی دھیما جہر دینے جانے کا آروپ لگایا تھا اس کے بعد بھی پرشاشن نے کوئی سنگیان اس کا نہیں لیا اس کی اچس طریقے نیایک جانچ ہونے چاہیے کرشنانند رائے ہتیاکانڈ سے پورا پوروانشل دہل اٹھا تھا یہی واردات موکتار انساری کے لیے کال بن گئی انجام یہ ہوا کہ وہ کبھی بھی جیل سے باہر ہی نہیں آسکا کرشنانند رائے کی ہتیا سامان نے ہتیا نہیں تھی کہا جاتا ہے کہ حملہ وروں میں سے ایک حنمان پانڈے نے کرشنانند رائے کی چھٹیا کٹ لی تھی اسی کے دشک سے دھبنگائی کی شروعات کرنے والے موکتار انساری نے نبے کے دشک میں اپنی دھمک ایسی دکھائے کہ وہ پوروانشل کی راج نیتی کو نچانے لگا لیکن اگلے دو دشکوں میں اس کی سلطنت دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگی سوال ہے کہ اگر موکتار کا راج 15,000 کروڑ کا ہے تو اس کا اگلا بارس کون ہوگا دوسرا سوال یہ کہ کیا موکتار کے اندھ کے بعد اس کی کرائم کونڈلی کا بیستار ہوگا کیونکہ عربوں کی بے نامی سمبتی سمحالنے والا کوئی تو ہوگا یا پھر موکتار انساری کی موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا کل دلی میں انڈیا گڑ بندھن کی ایک بڑی ریلی ہونے جا رہی اور وپکشی تلوں کی کئی ایسے بڑے چہرے ایک ساتھ منچ پر نظر آ سکتے ہیں اور دلی کے احتیحاسک راملیلہ میدان میں ہونے جا رہی اس ریلی کے لیے ڈیش کی الگ الگ حصوں سے دگج دلی میں جھٹنے لگیں وپکشی دلوں کی گڑ بندھن نے مہا ریلی کا نعرہ دیا ہے تانہ شاہی ہٹاؤ لوگ تنتر بچاؤ حالانکہ وپکشی ایکتہ میں ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے مہراشتہ اور بیہار میں تو گڑ بندھن میں سیڈ شیرنگ پر بوال تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور اسی لیے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر کیسے کامیاب ہو پائے گی دلی میں وپکش کیے ریلی موسیقی دلی میں انڈیا کا شکتی پردرش ہے رام لیلا میدان میں جھٹیں گے دکج لیٹر مہاریلی کی شرط کیسے نبھائے گا انڈیا کٹ بندھن کیج ریوال کو پھر بچائے گا رام لیلا 31 مارچ 2024 کے دنگل کا سپر سنڈے سابت ہوگا وپکش کے دگج دلی میں جھٹنے لگے ہیں جھارکھنڈ سے کشمیر سے مہاراشر سے بنگال سے پنجاب سے نیتا دلی میں ڈیرہ ڈال رہے ہیں کیونکہ 31 مارچ کو رام لیلا میدان میں موڈی کے خلاف انڈیا گڑ بندھن مورچہ کھولنے جا رہا ہے موڈی لہر کے خلاف انڈیا گڑ بندھن کے تیرا دل کمر کش چکے ہیں نریندر موڈی کو ٹکر دینے کے لیے وپکشی گڑ بندھن دلی میں جھٹنے جا رہا ہے دلی کے اسی رام لیلا گراؤن میں وپکش کی مہاریلی ہونی ہے وہ رام لیلا میدان جس سے ایک بڑا آندولن شروع ہوا آندولن کے بعد آمادوی پارٹی اس سے نکلی اور اب اسی میدان میں اس آندولن کی ایک طریقے سے لیڈ کرنے والے اربند کیجریوال جب دلی کے مکھی منتری بنے تو فلال وہ ایڈی کی گرپت میں ہے کسٹڈی میں ہے اور ایسے میں اب اسی رام لیلا میدان میں ایک بڑی مہاریلی آمادوی پارٹی کے ساتھ ساتھ جو مہا گڑ بندھن کی تمام پارٹیاں ہیں انڈیا گڑ بندھن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک بڑی مہاریلی یہاں پر ہونے جا رہی ہے تو ایک طریقے سے کڑی بیس ہزار سے زیادہ لگوں کو یہاں پر اکھٹا کرنے کی کا وائد انڈیا گڑ بندھن کی رہے گی تو دیش پر کے انڈیا گڑ بندھن کے تمام تیرہ سے چودہ دلوں کے بڑے شیس نیتا انڈیا گڑ بندھن کے بینر تلے یہاں پر رام لیلا میدان میں کٹے ہوں گے جو میدان اس دیش کی راجنیتی کے اتحاسک پلوں کا گواہ رہا اس رام لیلا میدان کو وپکش نے موڈی کے خلاف چنوٹی دینے کے لیے کیوں چنوٹی دینے کے لیے کیوں چنوٹی ہے اسے بتائیں اس سے پہلے جان لیجئے کہ وپکش کو پہلے اس مہاریلی کے آیوجن میں بڑی ارچن آ رہی تھی لیکن اب ڈلی پولیس اور چنوٹ آیوج کی طرف سے اجازت مل چکی ہے مگر کچھ شرطوں کے ساتھ ڈلی پولیس نے انڈیا گھڑ بندھن کی مہاریلی کو لے کر ایک اینوسی جاری کی ہے جس کے انوسار اس ریلی میں 20,000 لوگوں کو جٹانے کی ہی انومتی ہے رام لیلا میدان میں ہونے جا رہی یہ ریلی 31 مارچ کی صبح 9.30 بجے شروع ہوگی اور دو پہر 2 بجے تک چلے گی اس ریلی کے لیے آم آدمی پارٹی یدھستر پر کام کر رہی ہے آم آدمی پارٹی کے نیتا گھر گھر جا کر ڈلی کے لوگوں کو اس ریلی میں آنے کے لیے نیوتہ دے رہے ہیں وپاکش کا دعوی ہے کہ لاکھوں لوگ رام لیلا میدان میں ہونکار بھریں گے جبکہ ریلی کی شرطیں تہیں رام لیلا میدان میں مہاریلی کے ذریعے انڈیا گھڑ بندھن کی کوشش لوکسوہ چناؤ پرچار میں اپنی موجودگی درج کرانے کی ہے ساتھی ایک کوشش یہ بھی ہے کہ بی جے پی کو ایک سندیش دیا جائے کہ آنے والے لوگسوہ چناؤ میں سوی وپاکشی دلوں کو ایک بینر تلی لاکر کڑھی ٹکر دی جائے گی جس کے لیے اکتیس مارچ کو ڈلی کے رام لیلا میدان میں ہونے جا رہی ریلی میں انڈیا گھڑ بندھن کے کئی دکھ گج نیتا شامل ہونے والے ہیں سوتروں کی مانے تو رام لیلا میدان کے مہاریلی میں گدھر ٹھاکری شرط پوار اکھلیش یادو مہاریلی کے لیے ایک نارا بھی رکھا گیا ہے جو تانہ شاہی ہٹاؤ لوگتندر بچاؤ ہے وہیں دلی میں جھٹ رہے نیتاؤں میں عمر عبداللہ کا موڈ اکھڑا ہوا دیکھا عبداللہ کہاں سے چناؤی دنگل میں اتر رہے ہیں اس کا جواب انہوں نے کیا دیا سنیے انڈیا لائنس کے طرف سے کل دلی میں رام لیلا میدان میں ایک پروگرام کیا جا رہا ہے اور نیشنل کانفرنس کے طرف سے ہمارے صدر جناب فاروق عبداللہ صاحب وہ شرکت کریں گے اس میں سر افاؤں کا بازار گرہ میں عمر صاحب ایکشنوں میں افاؤں کا بازار اسی طرح چلتا ہے ایکشن لڑوں گا نہیں لڑوں گا کہاں سے لڑوں گا یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہے یہ نیشنل کانفرنس کا فیصلہ ہوگا رام لیلا میدان کی مہا ریلی کا اعلان دلی کانگریس نے کیا تھا اور اس کو سفل بنانے کی کمان پارٹی مہا سچیو کیسی وینوں گوپال کو سوپی گئی ریلی کو سفل بنانے کے لیے پارٹی نے ہریانہ کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھا کر تیاریوں کا جائزہ لیا ہے انڈیا کٹپندھن کی ریلی میں کانگریس ادھیاکش ملی کارجن کھڑ گیا اور راہل گاندھی تو شامل ہوں گے ہی کانگریس کی پورو ادھیاکش سونیا گاندھی بھی 31 مارچ کو ہونے جا رہی ریلی میں شامل ہو سکتی ہے کانگریس کے سنگٹھن مہا سچیو اور راج سبا سانسط کیسی وینو گوپال اس ریلی کو سفل بنانے میں پوری شدت کے ساتھ جھٹے ہوئے ہیں ادھر میگا ریلی کے ذریعے آم آگمی پارٹی اروند کیجریوال کے لیے ہوا بنانے کی پوری جتن کر رہی ہے آپ سوتروں کے مطابق مہا ریلی میں اروند کیجریوال کی پتنی سنیتا کیجریوال بھی شامل ہوں گی ریلی میں سنیتا کیجریوال پتی کے سندیش کو پڑھیں گی ریلی سے پہلے ہی سنیتا کیجریوال نے ایک ابھیان چھیر دیا ہے سنیتا کیجریوال نیامی طور پر ایڈی کی حراست میں اروند کیجریوال سے ملاقات کر رہی ہے اور ساتھ ہی ان کا سندیش جنیتا تک بھی ویڈیو کے ذریعے پہنچا رہی ہے کیجریوال کی گرفتاری کے بعد سے انہوں نے اب تک تین ویڈیو جاری کیے ہیں جن میں سنیتا نے جنیتا سے سی ایم کیجریوال کے لیے پرارتھنا کرنے کی اپیل کی ہے اس کے ساتھ کیجریوال کی پتنی سنیتا کیجریوال نے واتس اپ نمبر 8297324624 جاری کر ابھیان شروع کیا ہے اس ابھیان کا نام ہے کیجریوال کو آشرفہ جس میں دیئے گئے نمبر پر آشرفہ دعائیں اور پرارتھنایں بھیجنے کی اپیل کی گئی ہے اکتیس مارچ یعنی کی کل پردھان منطری نریندر موڈی اترپدیش کے میرٹ جائیں گے اور یہ دو بڑے چہرے پشچی میں اترپدیش میں ایک منج پر ایک ساتھ نظر آئیں گے دوہزار چوبیس کے چنوپرچار کی سب سے بڑی شروعات کریں گے یہاں سے اور پشچی میں اترپدیش کے اس دورے پر دس بیس نہیں بلکہ 28 لوگ سبا کی سیٹے سادھرے کی کوشش کریں گے اور اس بار سب کی نظر ہے جات اور مسلم بوٹوں پر دیکھئے پشچی میں اترپدیش کی نیوز ایٹ انڈیا کی ایک گراؤنڈ ریپورٹ اترپدیش ہی نہیں اس چنوپ دیش کا سب سے بڑا بیٹل گراؤنڈ بننے جا رہا ہے پشچی میں اترپدیش داؤں پر ہیں یہاں کی 28 سیٹ اور سب کی نظریں ہیں جات مسلمان اور ساتھ میں دلیت ووٹوں پر ٹککر بلکل آم نے سامنے کی ہے مزفر نگر باک پت سے لے کر متھورا اور غازی آباد تک مشہور چہرے ہیں مدے بڑے ہیں مجدور آدمی کو روجگار ملے اور اسے پریسان نہ کرے جا مجدوری کے حق میں 600 روپے کم سے کم جھاڑی ہونی چاہیے 800 روپے مستری کے ہونے چاہیے ہششے میں کام ملے روجگار ملے روجگار دیتائی چاہیے ہونا کچھ بھی نہیں ہے پششی میں اتر پردیش میں ایک طرف نریندر موڈی اور جیند چودھری ہے تو دوسری طرف اکھلیش یادو اور راحل گاندھی یہ دو گڑ بندھن ہے یعنی NDA اور انڈیا گڑ بندھن ان دونوں آلائنس کے بیچ سب سے بڑا مقابلہ بتایا جا رہا ہے پہلے دو چڑھنوں میں ہی یہاں کی 28 سیٹوں میں سے 16 پر ووٹنگ ہونی ہے جس گڑ بندھن کی یہاں شروعات دھما کے دار رہے گی اس کی دھار اتر پردیش کی سب ہی 80 سیٹوں پر دیکھنے کو ملے گی پششی میں اتر پردیش کی نبز ٹٹولنے کے لیے گراؤنڈ ریپورٹ کی ضرورت ہے اور میرٹ سے بہتر کونسا شہر ہو سکتا ہے جو پورے پششی میں اتر پردیش کا موڈ بتا سکے پردھان منتری نریندر موڈی بھی 31 مارچ سے چناؤ پرچار کا آخاز میرٹ سے ہی کرنے جا رہے ہیں میرٹ راجنیتک سندیش کے حساب سے اہم سیٹ مانی جاتی ہے دو دشکوں سے میرٹ بی جے پی کا گڑ بنا ہوا ہے پششی میں اتر پردیش کی راجنیتی کا پرمکھ کیندر میرٹ 2014 میں اور 2019 میں بی جے پی نے اپنے چناؤ پرچار ابیان کی شروعات یہی سے کی تھی پی ایم موڈی نے یہی پر اپنی جن سبا کی تھی جس کے بعد بی جے پی کو چناؤ در چناؤ یعنی کہ 2014 اور 2019 میں احتیحاسک سفلتہ ملتی گئی ہے اور میرٹ سے ہی جو نیت جو چناؤی جو ایجنڈا تیہ ہوتا ہے وہ پورے پششی میں اتر پردیش کی ایک درجن سے بھی زیادہ سیٹ یہاں کا چناؤ پرچار ابیان پرمکھ کرتا ہے میرٹ سے دلی کیا میسیج جا رہا ہے میرٹ سے پورے یوپی اور دیش میں کیا سندیج جا رہا ہے بی جے پی اس بات پر زور دینا چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ 2014 اور 2019 کے لوگ سبھا چناؤ کی طرح ہی 2014 کے کیمپین کے شروعات پششی میں یوپی اور خاص طور پر میرٹ میں پردان منطری نرندر موڈی کی ریلی سے کی جا رہی ہے ہمیشہ سے ہی گڑ رہی میرٹ سے اس بار بھی پی ایم موڈی یہاں پر ریلی کر رہے ہیں اور جس کے بعد وہ پششی میں اتر پردیش کا قلعہ جو بھیدنے کی جو رنیتی ہے جو ایجنڈا ہے وہ اپنے کارکارتاؤں میں جوش بنیں گے اور جیت کا منطر دیں گے پردان منطری میرٹ سے بی جے پی نے رامرن ساگر کے سیریل رامائن میں بھگوان رام کا قردار نبھانے والے میرا اور کوئی مقصد یہاں نہیں ہے میں صرف یہاں سیوہ کرنے آئے ہوں کیونکہ میری جنمستلی ہے میں پڑھا یہاں میری بڑا میں یہاں پر ہوا تو جو اپنی مٹی سے جو لگاو ہوتا وہ میرا لگاو ہے یہاں تو میں اس مٹی کے لیے یہاں کے بھائیوں بہنوں کے لیے میں کچھ کر سکا تو میں اپنے آپ کو بہت سا بھاگشالی سمجھوں آرون گوویل کو میرٹ سے ٹکٹ ملنے کا مطلب ہے کہ میرٹ سے جیت کی ہیٹریک لگانے والے راجیندر اگروال کا ٹکٹ کٹ گیا یہ ہمیشہ نیتر تو کا اپنا ایک ان کا نرنے ہوتا ہے اور میں اس بات کو میں کہتا بھی ہوں اور اس بات کو میں سمجھتا بھی ہوں کہ ہمارا جو نظریہ ہے ہماری جو درشٹی ہے وہ کئی بار ستھانیاں اسطر کی ہوتی ہے وہ سیمیت ہوتی ہے ہم میرٹ کی سوچ پاتے ہیں لیکن ہمارا جو پردیش کا نیتر تو ہے کیندر کا نیتر تو ہے اس کے سامنے پردیش 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 ہوتا ہے انیک پرکار کی سمجھ کرن ہوتا ہے انیک پرکار کی رڑنیتیاں ہوتی ہیں انیک پرکار کی انیے باتیں بھی ہوتی ہیں تو اس میں سے مندرنیں ہوتے ہیں لیکن اگر پوزیشن اتنی ٹھیک ہوتی بھارتی جنتہ پارٹی کی اور اتنا اچھا ہوتا تو کنڈیڈیٹ بدلہ نہیں جاتا اور باہر سے کنڈیڈیٹ پہنگ لیا جاتا ہے آپ خود اندازہ لگائیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جہاں اتنا زور چور سے پرچار کر رہی ہے اتنی کنفیوز کیوں ہیں کہ پولٹیکل آدمیوں کی جگہ جو ہے وہ سیلیبرٹیز کو اور دھارمی کرت کرنے والوں کو دھارمی پرچار کرنے والے لوگوں کو اتارا جا رہا ہے کیوں آخری سے اتنا کنفیوزن کس بات سے آپ نے کام نہیں کرے کیا آپ کو اپنے کام پر بھروسہ نہیں ہے کیا ایک سچ یہ بھی ہے کہ دوہزار انیس کے لوگصبہ چناؤں میں میرٹ لوگصبہ شیطر میں بہت تکڑا مقابلہ ہوا تھا راجندر اگروال کی جیت کا انتر پانچ ہزار ووڈ سے بھی کم تھا اب ان کی جگہ ٹی وی والے رام ارون گوویل کو میرٹ کا ٹکٹ ملا اور بی جے پی نے پرچار کی پچھ بھی رام مندر کے اردگرد مضبوط کر لی ہے پششی میں اترپدیش کے دورے پر مکہ منتری یوگی آدی تینات بھی رام کا ذکر کر رہے ہیں بھولی کے گانے سنتے تھے بھولی کھیڑے رگبیرہ عوض میں کہ گانا تو سنتے بہت تھے لیکن عوض میں جب جاتے تھے تو رگبیر کے درسن ہوتے ہی نہیں تھے رام اللہ کے درسن ہی نہیں ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے پہلی بار پانچ سو ورسوں کے بعد عوضی آیتیا میں رام اللہ نے سوال ہے کہ پششی میں اترپدیش کن کن مددوں پر وڈ ڈالے گا کیا رام مندر ہی سب سے بڑا مددہ ہوگا ریپیڈ ریل سے میرنڈ اور دلی کی دوری کم ہونے جا رہی ہے اول درجے کا ٹرانسپورٹ سسٹم اس شہر کو دیش کی رازدھانی سے اور خریب لے آئے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مددہ کاروبار کا بھی ہے کیونکہ یہ شہر کاروباریوں کا رہا ہے پششی میں یوپی کی سولہ سیٹوں پر پہلے دو چڑنوں میں بوٹھوں گے ان میں میرنڈ سمیت آٹھ لوگ سبھا سیٹوں کی ای وی ایم چھبیس اپریل کی شام کو لک ہو جائے گی امروحہ باقپر بلن شہر غازیبار مطورہ اور علیگاڑ بہت سے سمی کرنے جو اس چناؤں کو دلچسپ بنا رہے ہیں اور آئیے اب سیٹوں کا یہ گھنٹ یہاں پر سمجھتے ہیں پششی میں یوپی کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے چھبیس پرسنٹ مسلمان یہاں پر ووٹرز ہیں ساتھی جاٹ بیس پرتیشت ہے اور دلٹ ووٹرز کا ذکر کرے تو یہ پچیس پرسنٹ سے زیادہ ہیں دو ہزار انیس کا بھی ذکر کر لینا ضروری ہو جاتا یہ انکڑے آپ کے سامنے ہیں جہاں لوگ سبھا چناؤں میں یہاں بی جے پی نے انیس سیٹے یہاں پر جیتی تھی چار سیٹے جو ہیں وہ سماج وادی پارٹی کے خاتے میں آئی تھی جبکہ بی ایس پی کو دیکھئے پانچ سیٹے یہاں پر حاصل ہوئی اور اب بی جے پی چاہے گی کہ وہ دو ہزار چودہ والا پردشن دوبارہ سے دہر آئے جب اس نے پشمی اتر پردیش کی اٹھائیس سیٹوں میں سے اٹھائیس سیٹوں میں سے چوبیس سیٹے سیدھے سیدھے اپنے نام کر لی تھی پشمی اتر پردیش میں جاتوں کے محلے میں کیا ماحول ہے اسی ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہے میرٹ باگپت سیما کا روہٹا گاؤں یہاں پر ریلڈی اور بی جے پی کے کاریکرتا ایک ساتھ بیٹھے ہیں جب سے پورو پردان منطری چودھری چرن سنگھ کو بھارت رتن دیے جانے کا اعلان ہوا نہ صرف راشتری یہ لوگ دل بی جے پی کے قریب پہنچی بلکہ زمین پر ان کے سمرتھک بھی بی جے پی کے ساتھ آ چکے ہیں یہ جو گڑ بندن ہوا ہے سیٹ تو کیا لگتا ہے کہیںね کہیںãy pega جات کو ساندھنے کے لئے ہوا ہے یا پشمی اتر پردیش میں ایک نئی طاقت کو دینے کے لئے ہوا ہے پشمی اترمت要ے میں نئی طاقت کو دینے کے لئے ہوا ہے کیسے اس میں دونوں سंسٹن ملکے کام کریں گے بی جے پی کا اور لوگ دل کا جو ہے اور ہم لوگ سرکار میں رہیں گے سرکار میں جو ہے ہمارے لوگوں کے کام ہوگے کسانوں کے کام ہوگے ہماری آواز جو ہے دلی میں بیٹھ کر ہمارے جو سانسد بنیں گے ہماری آواز اٹھاؤں گے یہ اسی لئے کٹ بندل منا اسی لئے جو ہے بنا پششیمی اتر پدیش کی سڑکیں یہاں کی گلیاں یہاں کے محلے یہاں کی چوپال گراؤنڈ ریپورٹ کے دوران جتنی گہرائی میں جاؤ باتیں اور بھی زیادہ پتا چلتی ہیں سب سے زیادہ چرچہ باقبت میرٹ مزفرنگر کی سیٹوں کی ہو رہی ہے بی جے پی جانتی ہے کہ جاتوں کا ووٹ کتنا اہم ہے اور اب تو آر ایل ڈی بھی ساتھ ہے مزفرنگر میں یوگی آدیتینات نے رام مندر کا ذکر کیا تو شاملی میں رام مندر کے ساتھ چودھری چرن سنگھ کی بھی بات کی ایوٹیا میں پرام رام لڈا کا بات مندر کا نرمان اور آزادی کے ان سبی بندوں کا سممان کی شروع میں ہوا ہے آزادی کے مرد موت سو برس میں ہر گھر ترنگا کی باتیں سے ہم سب نے اس آئی جن کے ساتھ چھڑ کر کے دیکھا ہے بندوں کے والے یہی تک سبیت نہیں ہے اب یہ حالی میں کسانوں کے مسیحہ چودھری چرن سنگھ کی کو بھارت کا سروچ ناگرک سممان بھارت رت برات بھوا یہ دیراسط کا سممان ہے چودھری ساپ کسانوں کے مسیحہ پہ میرٹ ڈیویزن میں ہی چودھے لوگ سبھا سیٹ آتی ہے دوہزار چودھے میں لوگ سبھا چناؤں میں بی جی پی نے اس ڈیویزن کی چودھے کی چودھے سیٹ جیتی تھی دوہزار انیس میں بی جی پی چودھے میں سے ساتھ ہی سیٹ جیت پائی تھی جسے یہ راستہ میرٹ کی اور جا رہا ہے اور آگے پشمی اتر پردیش کی اور اسی طریقے سے اتر پردیش کی راجنیتی میں بھی یہ بات سرو مانی ہے کہ جس نے میرٹ جیت لیا اس نے پشمی اتر پردیش کا کلافتے کر لیا اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اتر پردیش میں اس راجنیتک پارٹی کی راہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گی اور اپنے ویروڈیوں کو وہ چاروں کھانے چک کر دے گی دوہزار چوبیس میں بی جی پی اسی نقصان کی بھرپائی کرنا چاہتی ہے اور جاتوں کا ووٹ اس میں سب سے اہم رہنے والا ہے یہی وجہ ہے بی جی پی نے رلڈ کے ساتھ گڑ بندھن کیا میرٹ میں پردھان منطری کا آنا اسی لیے اہم ہو جاتا ہے کیونکہ میرٹ یو پی میں ان 20 کلسٹروں میں سے ایک ہے جہاں بی جی پی نے پردھان منطری کی ریلی کا پلان تیار کیا موسیقی